بمشکل پندرہ بیس لاکھ لوگ تھے جو کیمپوں کے اندر تھے وہ نہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا تھا پچاس لاکھ ہمارے بھی دن رات وہیں پر لگیں پوری جماعت لگی رہی لیکن بیماریاں پھیل جاتی ہیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے غدا نہیں پہنچ پاتی ہے اگر صبح سنت کے عوام نے دیدہ و دل فرش راہ نہ کیے ہوتے اور بڑے بیمانے پر میز بانی اور بیمان نوادی کا ثبوت نہ دیا ہوتا تو یہ جو ملٹری آپریشن کے نتیجے میں پچاس لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی ہے ان کا تو کوئی ملجا اور ماوہ نہ ہوتا ان کا تو کوئی مستقر اور کوئی قیام کی جگہ ان کو نہ مل پاتی اور محسرات اس لیے ملٹری آپریشن کو بند ہونا چاہیے یہ امریکہ کے عیمہ پر کیونکہ شروع کیا گیا ہے اس لیے خود بند بھی نہیں کر پاتی جب تک کہ اس کی اجازت نہ ملے گی ڈو مور کہنا بند کرے گا اور اب دباؤ ہے شمالی وزیرستان پر بھی دیکھیں یہ پنجابی طالبان کی اسطلاح ہے یہ سب سے پہلے استعمال کی ہے امریکہ کا جو سابق صفیر تھے یہاں انہوں نے در ٹائمز کے اندر اور ایک اور اخبار کے اندر ایک مضبون لکھا دیا اس پہ پنجابی طالبان کی اسطلاح سب سے پہلے اس نے استعمال کی اور یہ آپ سے کوئی چھ مہینے پہلے کی نہیں اور زیادہ ساتھ آٹھ مہینے پہلے کی بات ہو اس نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ اگر پاکستان کی آرمی نے جنوبی پنجاب میں کوئی کاربائی نہ کی تو ہم اس ملٹری آپریشن کو ناکام سمجھیں گے اور جب تک پنجابی طالبان کی گردنے نن آبی گئی اور ان کو دیوار سے نہ لگایا گیا ہم اس ملٹری آپریشن کو ناکام ہی سمجھیں گے اور ہمیں یہ دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے ہمارے وزیر داخلہ سب سے پہلے دشمن کی کیس کو لے کر اٹھتے ہیں اور اس کی وقالت کرتے ہیں یہ وکیل سفائی امریکہ کے بھی اور وکیل سفائی بھارت کے جب جب پنجابی طالبان کی اسطلاح استعمال ہوتی ہے سب سے پہلے یہ آپ کو یاد ہو گئے جو کہ لاہور میں واقعہ ہوا تھا احمدیوں کے ساتھ تو رحمان ملک کا پہلا بیان یہ تھا کہ جو ایک آدمی پکڑا گیا ہے پنجابی بول رہا تھا تو پنجابی تو شاید رحمان ملک بھی بول رہا تھا اگر پنجابی بولنے کی بھی اسے لوگوں کو پکڑا جانا ہے تو سب سے پہلے وزیر داخلہ کو پکڑنا چاہیے یعنی بات کسی اور طرف جا رہی ہو لیکن یہ ان کا فرض بنتا ہے اول تو کسی کو پکڑنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے لیکن اس کا تشخص اس طرح اگر کرنا کہ پنجابی طالبان یہ پوری امریکی کارروائی ہے یعنی وزیر داخلہ کا ذکر آ گیا ہے جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں اور ہم ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں کہ بلیک وارٹر تنظیم پاکستان میں موجود ہے جو امریکہ کی مدد کے لیے یہاں پر آئی کہ آپ کو یاد ہوگا امریکی وزیر خارجہ ہیلیری کلنٹن نے بڑا دلیرانہ دورہ کیا چینلرز کے دفاتر میں پہنچ گئیں بادشاہی مسجد پہنچ گئیں وہاں کے درمیان گھر گئیں یہ بلیک وارٹر تنظیم کی حفاظت کے بغیر وہ دورے کے عمد نہیں کر سکتے کوئی پاکستان کی سیکوریٹی ان کو سیکوریٹی فراہم نہیں کر سکتی لیکن کوئی رپورٹ تھی کہ انہیں وہاں جانا چاہیے یہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہیں اپنی حفاظت اور چونکی پہرے کے اندر اس کے اندر وہاں پر گئی ہیں لیکن ہمارے وزیر داخلہ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بلیک وارٹر کا کوئی وجود نہیں اور خود بلیک وارٹر نے یہ بیان دیا امریکہ سے کہ ہم نے عراق میں بھی اپنا رول ادا کیا تھا ہم پاکستان میں بھی اپنا رول ادا کا اسی سلسلے کی بڑی اہم کڑی یہ ہے کہ پچھلے دنوں کوئی پچیس دن پہلے کی بات ہوگی ہمارے ایک مختدر انگریزی روزنامے نے اسلام آباد میں امریکی میرینز کی موجودگی کے رپورٹ شائن امریکی میرینز کہتے ہیں امریکہ کے وہ فوجی جو سب سے زیادہ تنویت یافتہ ہو اور ہر طرح کی ٹریننگ ان کو ملی دی وہ ہر طرح کے حالات کے اندر جنگ نڑ سکتے ہیں اور دشمن کو زیر کر سکتے ہیں اس نے اسلام آباد کے اندر ایسے پیتیز گھروں کی فیرز دے دی نہ ان کے پتے دے دی کہ اس میں امریکی میرینز ٹھہرے ہوئے آٹھ کی تعداد میں جگہ جگہ وہ اسلام آباد پر بھی عملاً قبضہ ہیں امریکی میرینز کہوٹا کی طرف وہ اپنا رکھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے کہ اس کا نوٹس لے اس خبر کو غلط ثابت کرے اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کا نوٹس لے کر امریکی میرینز آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور جیسے شہر میں اور اسلام آباد میں رنگے ہاتھوں امریکی پکڑے گئے ہیں رات کی تاریکی میں دھر لیے گئے ہیں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی کے اندر سفر کرتے ہو پکڑے گئے ہیں آمز اور ایمونیشن کے ساتھ پکڑے گئے ہیں لیکن چھوڑ دیئے گئے ہیں ابھی تعداد کیس یہ ہوا ہے کہ صبح سرد سے ٹرک لوڈڈ اسلام آباد میں داخل ہو رہے تھے تو پکڑے گئے ہیں اس پر سب پاکستانی ڈرائیور بھی اور اہل کار بھی اور اس کے اندر جتنا سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز اصلاح ہو سکتا ہے وہ موجود پوچھا گیا تو ان پاکستانیوں نے کہا کہ صاحب وہ پشاور سے امریکیوں نے اس کو لادائے اور امریکی ایمبیسی لے کر جا رہے ہیں پاکستانیوں کو تو گرفتار کرنا آسان ہوتا ان کو تو پکڑ لیا گیا ان کا ٹرک بھی ضبط کر لیا گیا لیکن آپ حمد دیکھئے کہ اگلے دن امریکی ایمبیسی کے اہل کار پہنچ گئے تھانے کے ہمارا ٹرک واپس کیا جائے تھانے والوں نے حمد کر کے یہ کہا کہ اب تو ایف آئی آر درج ہو چکی ہے عدالت سے آپ اس کو لے سکتے اس کے بعد میڈیا کوئی چیز نہیں ہے ایک پہ ہوا کیا 12 دن 20 دن 12 دن مزید گزر چکے ہیں اس کے بعد یعنی پورے ملک کو امریکہ کی چراغہ بنا لیا گیا ہے اس کے ڈرون تیاروں کے حملے ہیں اس کی کہنے سے ملیٹری آپریشن ہیں اس کی میرینز یہاں پر موجود ہیں وہ اسلام آس سے کہوٹا کا رخ کرنا چاہتی ہیں پورے ملک میں ایک انتشار کی انڈسپلن کی فضا ہے اور یہ انتشار اس لیے ہے جب بڑے پیمانے پر ختل و خون ہو جب بڑے پیمانے پر ہر روز کچھ لاشیں ادھر گر رہی ہو کچھ لاشیں ادھر گر رہی ہو تو امریکہ کو یہ کہنے کا موقع میں اثر آئے کہ پاکستان کے حالات ناگفتبے ہیں اور ان کا نیوکلئر پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں جانے کا اندیشہ ہے لہذا اس کو انٹرڈیشنل کنٹرول میں یعنی امریکہ کے کنٹرول میں دے دیئے تھے یہ اسرائیل کے بھی خواہش ہے یہ بھارت کی بھی خواہش ہے ہنود اور یہود دونوں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اس سے نجات مل جائے اور اس خطرے کو ٹال دیا جائے پورا منظر نامہ اسی کی افقاسی کرتا ہے اور اسی جانے میں رہنمائی کرتا ہے اس لیے جماعت اسلامی نے ان تمام دائروں کے اندر کہ جو گو امریکہ گو تحریک شروع کی ہے اس کا مطلب ایسا نہیں کہ صرف ایک نعرہ ہے گو امریکہ گو یہ امریکی غلامی نامنظور کی جو تحریک ہے یہ خود ایک تحریک ہے یہ ایک نعرہ بھی ہے اس کے پیشے فلسفہ ہے نظریہ ہے امت کے اوپر بیتنے والے واقعات ہیں پاکستان کا جس طرح گھیرہ تنگ کیے جا رہا ہے جتنے بڑے قمر اس لیے اس لیے یہ وہ منظر نامہ ہے جس میں آپ مسدسد سڑکوں کے اوپر ہیں بڑے پیمانے پر شدید گرمی اور لو اور اس کی جلسہ دینے والی کیفیت کے اندر بھی آپ سڑکوں کے اندر اگر موجود ہیں تو یہ وقت کا تقادہ اور دیکھئے ہم تو دعوتی لوگ ہیں دعوت کے میدان میں کیا ہوا کوئی کام زائے نہیں آتا مجھے نافع نہ پہنچ سکے آپ کو نہ پہنچ سکے دوسروں کو پہنچے گا میرے بعد والوں کو پہنچے گا یہ تسلسل دعوتی کام کے جو چودہ صدیوں سے چلا آرہا ہے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا بندوں کو ظلم سے نجات دلانا یہ انبیاء کی سنت ان کو تاغوت کی فرما روائی ان کو منکر آدم سے پنجہ آدمائی کر کے کمزور اور نحیف ہونے کے باوجود پنجہ آدمائی کر کے اس سے نجات دلانا یہ وہ پورا دین ہے جس کا تصور ہمارے سامنے ہے اس لئے آپ گو امریکہ گو کی تحریک بچلا رہے ہیں آپ رجوع اللہ کی تحریک بچلا رہے ہیں یہ سب ایک ہی چیز کا نام ہے تاغوت کے فرما روائی سے نجات کے نتیجے ہی میں رجوع اللہ ہو سکتا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْأُرْوَةِ الْوَسْقَ مضبوط سہارا جو ہے وہ یہی آپ دعوت اللہ کی تحریک یہ سب ایک ہی مسئلے کے مختلف رخ ہیں مختلف حوالے ہیں مختلف علمانات ہیں جن سے اس کام کو انجام دیے جا رہا ہے اس لیے اس کام کو ابھی بڑی دیر تک اور بڑی دور